اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نسلی علی رسول کریم اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ دوستو آج موسم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے دو دن سے رم جھم ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے موصلہ دھار بارش کی بجائے بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے تو اس پیارے موسم میں میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں ایسا پیارا عمل پیش کیا جائے جس عمل سے ان کو فائدہ بھی ہو اور ہر اس بندے کو فائدہ ہو جس کو بیماری ہے کسی قسم کی بھی بیماری ہے تو وہ اس پیارے موسم سے فائدہ اٹھائے اور یہ جو بارش برس رہی ہے اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے اس سے کوئی نہ کوئی بندہ فائدہ حاصل کر لے تو دوستو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت رکھی ہے تو ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بار بار ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو تو دوستو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر برساتا ہے یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے ابھی تو تھوڑی تھوڑی بارش ہے میں بارش میں کھڑے ہو کر ہی آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے کوٹ شوٹ پینا ہوا ہے یہ اس کی خیر ہے کوئی بات نہیں آپ کو بتانا زیادہ اچھا ہے تو دوستو اگر آپ کے ہاں بھی بارش ہو رہی ہے یا بارش کا امکان ہے یا بارش ہونے والی ہے جیسا بھی موسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بارش والا موسم نصیب فرمائے تو آپ کو اگر بیماری ہے جادو ہے آپ کو جسمانی بیماری ہے روحانی بیماری ہے کافی کافی عرصے سے بیمار ہیں ہسپتال میں ہیں کسی علاج دعائی سے فرق نہیں پڑ رہا تو آپ دوستو اس بارش کا فائدہ اٹھائیں آپ نے دوستو ایسے کرنا ہے کہ ایک برطن بڑا سا بڑا سا برطن لینا ہے اس کو آپ نے کھلے ہوا میں رکھ دینا ہے نیچے کچھ رکھ لیں کوئی بڑا سا سٹول رکھ لیں یا کوئی نیچے سہارا رکھ لیں اس کے اوپر آپ کوئی بڑا سا برطن کھلے مو والا رکھ دیں جس پر بارش کے بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے بارش کے پانی کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے اس بارش کے پانی کو دوستو آپ نے اکٹھا کر کے تو عمل کرنا ہے اور ایک بات میرے ذہن میں آگئی بھول جائے گی میں اس لئے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو تو اس پیارے پیارے موسم میں یہ ماشاء اللہ کتنا حسین خوبصورت موسم ہے اس پیارے موسم میں جو بندہ بارش میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اپنے کسی بھی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے یہ بات آپ یاد رکھے بارش میں جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے تو آپ بارش میں ضرور دعا مانگیں کسی بھی معاملے میں تو آپ کی دعا قبول ہوگی تو آپ کو اس پیارے سے موسم کے بارے میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کھلے مو والا کوئی برطن رکھ لینا ہے بارش کا پانی اکٹھا کرنا ہے تو اس بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تمام کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی ہڈیوں سے بھی آپ کی وہ بیماری نکل جائے گی تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ برطن جب بھر لیں بارش کے پانی سے تو اس پر آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے ستر بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے ستر بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر ستر بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے ستر مرتبہ سورہ فاتحہ ستر مرتبہ سورہ اخلاص ستر مرتبہ سورہ فلق اور ستر مرتبہ سورہ ناز یہ چار صورتیں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں اول آخر دروشریف برکت کے لئے پڑھا جاتا ہے ہر عمل کے تو پہلے دروشریف پڑھ لیں تین تین بار پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے دروشریف اول آخر ضرور پڑھ لیں تو ستر مرتبہ سورہ فاتحہ الحمشریف اور ستر مرتبہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد اور ستر مرتبہ سورہ فلکس اور سورہ ناس یہ ستر مرتبہ آپ نے دونوں صورتیں پڑھنی ہے یہ جب آپ پڑھ لیں گے اس پانی پر دم کر لیں اس پانی کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے دوستو جو آپ نے دم کیا ہوا پانی ہے جو مریض ہے جادو کا مریض ہے اس کی طبیعتاً رڈھال ہے ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں حکیموں کے پاس جا رہے ہیں عاملوں کو دکھا رہے ہیں لیکن کسی قسم کا فرق نہیں پڑھ رہا تو وہ پانی اس بندے کو پلائیں جس بندے کو یہ مسئلہ ہے کسی قسم کا یہ مسئلہ روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے آپ اس کو پانی پلائیں مسلسل پانی پلائیں اور پانی سات سے گیارہ دن تک پلاتے رہیں جب تک پانی ختم نہ ہو میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ تب تک اس پانی کو استعمال کرتے رہیں ڈیرھ دو لٹر کی بوتل بھر لیں اس کو آپ مسلسل استعمال کرتے رہیں تو کم از کم سات سے گیارہ دن استعمال کریں زیادہ زیادہ آپ چالیس اکتالیس دن استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ ہڈیوں سے بھی آپ کی بیماری نکل جائے گی ہڈیوں سے گوشت پوست انشاءاللہ آپ کی بیماری نکل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صحتیاب ہو جائیں گے اگر آپ صحتیاب ہوں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ اس نئے موسم میں آپ کو ایک اور عمل بتانے لگا ہوں تھوڑی دیر تک وہ چاند گرہن کے متعلق ہوگا نہائیت ہی پاور والا عمل ہوگا یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا پہلا عمل ہے جو بارش میں میں نے کیا ہے آپ کی خدمت میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو ضرور اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پیارے موسم سے ہر بیمار بندہ فائدہ اٹھا لے گا اگر آپ ہر بیمار بندے کو چاہتے ہیں کہ اس کو شفایہ بھی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ بیماروں کے حق میں دعا گو ہیں تو میں بھی آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو بھی صحت یا بھی عطا فرما جو بیماروں کے حق میں دعا مانگتے ہیں اور بیمار لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں خود بھی فائدہ اٹھائیں دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں ہمیں دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ